کیا قرآنی آیات سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں جس طرح کہا گیا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے تو کیا ہم کسی بھی مقصد کے لیے کوئی آیت یا صورت پڑھ سکتے ہیں جیسے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب بیمار ہو تو صورہ عنام کی آیت نمبر سترہ پڑھیں اس سے شفا ملتی ہے اس طرح جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْرَاجِونَ پڑھ کر تلاش کرتے ہیں قرآن میں جو شفا ہے نا تو قرآن میں صاف ہیں وہ شفاؤ لِمَافِ صُدُور سینوں کے جو بیماریاں ہیں نا قرآن اس میں شفا ہے تو سینوں کی بیماریاں سے مراد کیا ہے دل کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں کا مطلب ہے دل میں حسد ہے بغض ہے دنیا کی محبت ہے شرک سے نفرت نہیں ہے یہ بھی ایک بیماری ہے تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں نا قرآن ان کی شفا ہے لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے تو وہ بیماریاں کے لیے کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے جس میں اس بیماری سے متعلق مضمون ہو جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہیں تو یہ دعا پڑھیں تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تو اس طرح جیسے ہم جو پڑھتے ہیں تو کوئی چیز جب گم ہو جائے یا کوئی حاصل ہو تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ مبارک الفاظ ہیں کہ اللہ یہ مسئیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے کیونکہ ہم تیرے غلام ہیں اور اس مسئیبت کا نعمالبدل ہمیں قیامت میں مل جائے گا کیونکہ ہم نے جانا تو بلاخر تیری طرف ہے تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ چیز مل بھی جائے تو یقینی چیز نہیں ہے یعنی اس آیت کا اصل مطلب تو ہے تسلی کرنا غم پہ تو اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ان الفاظ کی برکت سے اللہ وہ چیز بھی دلا دے تو یقینی چیز نہیں ہے تو اسی طرح وہ آیتیں جن میں ایسا مضمون ہوں کہ جیسے آپ بیمار ہیں تو آپ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ یہ والی آیت کا برد کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے چونکہ اس میں شفا کا تذکرہ ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کوئی یقینی چیز نہیں ہے